اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کیا بلکل ٹھیک ہوں گے جی بیٹا سبق سار سارت کا آج ہم کتاب پر جو کام ہیں وہ کریں گے الفاظ معنی اس کی املاح ہماری ہو چکی ہے آج ہم کریں گے فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ تو سارے بچے کھولیں صفحہ نمبر 110 صفحہ نمبر 110 فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ آپ اس کو اچھی سے یاد کرنا ہے بیٹا جو بھی آپ گرائیمر کا کام کروایا جائے اس کو آپ اچھے سے یاد کیا کریں اگر تو آپ کی گرائیمر اچھی ہوگی تو آپ کو اردو پڑھنے میں لکھنے میں کوئی دیکھت پیش نہیں آئے گی اگر آپ گرائیمر کو توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لئے اردو بہت مشکل آپ کا سبجکٹ لگے گا آپ کو تو ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے پڑھا کرنا ہے اس کو فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ اچھا فیل کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے فیل کہتے ہیں کام کو یہ بارہ دفعہ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی کام کو کیا کہتے ہیں فیل اب ہم نے کس کو فیل کا تمہیں پتہ کہ کام کو کہتے ہیں کام کو ٹھیک ہے اب ہم نے فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی مطابقت اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ فیل سے مراد کام ہے یہاں تک ہم جانتے ہیں اور فائل کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میم پڑھا رہی ہیں نا استانی پڑھا رہی ہیں اب پڑھانا کیا ہے پڑھانا کیا ہے کام ہے نا اور یہ دیکھیں پڑھانے والا کون ہے کام کرنے والا استانی صاحبہ ہے نا استانی صاحبہ پڑھاتی ہیں یعنی کہ کام کرنے والا جو ہے وہ استانی ہے اور پڑھانا کیا ہے کام ہے آگے دیکھیں اگر فائل اگر فائل واحد ہو تو فیل بھی واحد ہے ہوگا ٹھیک ہے جیسے لڑکا لڑکا واحد ہے نا تو فائل بھی واحد ہی ہوگا یہ فائل ہے تو یہ بھی واحد ہی ہوگا لڑکا فائل ہے اور یہ فیل ہے لڑکا کیا ہے فائل کام کرنے والا اب استانی صاحبہ پڑھاتی ہیں استانی صاحبہ کیا ہوگی فائل کام کرنے والی اور پڑھانا کیا ہوگیا فیل یعنی کام لڑکا لڑکا فائل لڑکا کھیلتا ہے تو فیل اگر ہم کہیں کہ لڑکے کھیلتے ہیں تو ظاہری بات ہے فیل جمع ہو جائے گا تو یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ تی بڑی آج ایک لڑکا کھیلتا ہے آگے دیکھیں اگر فائل جمع ہو تو فیل بھی جمع ہوگا اگر فائل جمع ہو تو فیل بھی جمع ہوگا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لڑکا پڑھا نا واحد تو اس کے ساتھ جو فیل ہے نا فیل وہ بھی واحد ہوگا اگر یہاں پہ لڑکے ہیں تو جو فیل ہے وہ جمع ہوگا اب دیکھیں لڑکے لڑکے فائل ہیں نا لڑکے کھیلتے کھیرتے ہیں تو فائل بھی جمع ہوگا اس کا آگے دیکھیں اگر فائل مذکر ہو تو فیل بھی مذکر ہوگا بچہ بچہ ہنستہ ہے اگر فائل مونس ہو جیسے بچی ہنستی ہے ٹھیک ہے نا بچہ فائل اور ہنستہ فیل آگے دیکھیں اگر فائل مونس ہو تو فیل بھی مونس ہوگا بچی ہنستی ہے اگر ہم جمع کر دیں گے بچیاں ہنستی ہیں فائل بچی اور فیل ہنسنا یعنی کام ہی ہے نا اب یہ دیکھیں اگلے صفحے پہ آلی صفحہ نمبر 111 پہ اگر فائل رتبے یا عمر میں بڑا ہے تو بھی فیل کے لیے جمع کا سیغہ استعمال ہوگا جیسے استانی صاحبہ پڑھاتی ہیں استانی کے ساتھ ہم واحد نہیں لگائیں گے دادی جان سو رہی ہیں تو ہم احترامن ہم احترامن ان کے ساتھ جمع کا سیغہ استعمال کرتی ہیں حالانکہ وہ تو واحد ہوتی ہے لیکن ہم اپنے سے بڑے کا جب نام پھکارتے ہیں تو ہم جمع کا سیغہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ ہم عدب سے بات کرسکیں ہم احترام سے بات کرسکیں یہ ہم نے گریڈ 3 میں پڑا تھا کہ بارہ ہم نے پڑا تھا دادی جان سو رہی ہیں ابا جان اخبار پڑھ رہی ہیں دادہ ابو بزار گئے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ جمع کا سیغہ اس وجہ سے یوز کرتے ہیں کہ احترام کے لیے آپ دیکھیں فائل جتبہ یہ عمر میں بڑا ہے تو وہ بھی فیل کے لیے جمع کا سیغہ استعمال ہوگا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استانی صاحبہ پڑھاتی ہیں اب ان کے ساتھ جمع کا سیغہ احترامن آیا ہے آپ یہ دیکھیں اگر ایک سے زیادہ فائل ہوں تو فیل آخری فائل کے بطابق استعمال ہوگا اچھا اس بات کو آپ نے غور کرنا ہے یہ چیزیں اکثر آپ کے پڑھنے میں آتی ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا اگر ایک سے زیادہ فائل یعنی کہ کام کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں تو آخری فیل کے مطابق استعمال ہوگا فیل آخری فیل کے مطابق استعمال ہوگا جیسے اس گول میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں پریشان ہو رہی کہ یہاں پہ لڑکے بھی آئے ہیں لیکن جو لفظ آخر میں آئے گا جو فائل آخر میں آئے گا فیل آخر میں آئے گا اس کے مطابق ہم فائل استعمال کریں گے اب لڑکے پڑھ رہی بھی تو آ سکتا تھا اگر ہم پڑھ رہی لگائیں گے تو وہ ہمارا رونگ ہو جائے گا ہم نے جتنا بھی یہاں پہ یہاں پہ آ رہے ہیں بچے بچیاں لڑکے اور لڑکیاں یا بڑے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں تو وہ بھی ہم لڑکیاں جو سب سے آخر اور کی بات لفظ آرہے ہیں اس کے مطابق ہم فیل استعمال کریں گے سکول میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اب دیکھیں امی کھانا پکاتی ہیں ہم لکھیں گے اب احترامن ہے نا پکاتی ہم احترام کے طور پر پکاتی ہیں لگائیں گے پکاتی ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں چوہا علماری کے پیچھے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں چھپا ہوا ہے ہم کل سیر کو جائیں گے ٹھیک ہے جائیں گے آگے دیکھیں آسمان پر بہت سے پرندے اڑ رہے تھے یہ ہیں ٹھیک ہے میری چھوٹی بہن چھوٹی بہن رو رہی ہے چھوٹی بہن لڑ رہی ہے چھوٹی بہن پڑ رہی ہے آپ کوئی بھی فیلز میں لگا سکتے ہیں چھوٹی بہن پڑ رہی ہے پڑ رہی ہے ٹھیک ہے دادی جان اور دادا جان اخبار پڑ رہے ہیں پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے چڑیا اپنے بچوں کو دانا سارے بچے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلاتی ہے کھلا کھلا رہی ہے سوری کھلا کھلا رہی ہے جیس کا دیتی مہم کھلا رہی کیونکہ ہم نے رہی اور رہے لگانے ہیں کھلا کھلا رہی ہے ٹھیک ہے دھو بھی کپڑے دھو رہا ہے آگے دیکھیں میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے یہ بہت ہی اہم آپ کا سبق ہے گرائمر کا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اگر ایک سے زیادہ فائل ہوں تو یعنی کام کرنے والے ایک سے زائد ہوں تو جو آخری فیل ہوگا اس کے فائل کے مطابق فیل آخری جو تو فیل آخری فائل کے مطابق استعمال ہوگا تو اس چیز کو آپ نے اچھے سے دھیان رکھنا ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ